کتاب النکا صحیح بخاری اسمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی کچھ کچھ ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا تم اچھا سلوک کرنے والے شوروں کی ناشکر گزاری سے بچو پھر فرمایا تم عورتوں میں سے کسی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے گھر لمبے عرصے تک کماری بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے شوہر دیتا ہے اور اس سے اولاد ہوتی ہے پھر کسی بات پر غصے ہو جاتی ہے اور شوہر سے یوں کہتی ہے کہ مجھ کو تجھ سے کبھی آرام نہ ملا تو نے میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا وہ عورتیں جو شوہر کی شکر گزار نہیں ہوں ان کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا اس لئے اپنے شوہر کی قدر کیجئے اور دل سے ان کی شکر گزار ہوں تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں کتاب النکا ہمارا جو ہے لیسن ہم نے حدیث نمبر سات پہ ان کیا تھا اب حدیث نمبر آر سے شروع کریں گے کتاب النکا باب من حاجرہ او امیل خیرن لتزریج مرات فلہو مانوہ نحمدوہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الابدتم من لسانی یفقہ قولی تو ہمارا آج کا باب ہے آج حدیث نمبر آر نو سے شروع کریں گے باب محتاج شخص کا نکاح کروا دینا جس کے پاس بجز اس کے کہ وہ مسلمان ہے قرآن جانتا ہے اور کچھ نہ ہو اس باب میں ہمیں سحید بن سعید سعیدی قدی علانوں کی حدیث بھی ملتی ہے جو آگے بھی آئے گی تو یہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے قرآن سکھانے کو حق محر فیرایا تھا کیونکہ اس صحابی کے پاس نکاح کرنے کے لیے بیوی کو دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی صرف اضرار بن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم قرآن میں سے کچھ جانتے ہو کچھ صورتیں تمہیں یاد ہیں تو انہوں نے کہا کہ قضا و قضا یہ یہ صورتیں یاد ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس پہ اس عورت سے نکاح کر رہے ہو اس کو یہ صورتیں تعلیم دے دینا پڑھا دینا تو اس سے ہمیں پتہ چکتا ہے کہ جو موتاج شخص ہو پیسہ نہ ہو تو اس کے لیے تو وہ کیا کرے کہ حق مہر میں قرآن بھی پڑھا سکتا ہے حق مہر اٹھا سکتا ہے اس کا اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ حدیث رمبان نو اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو باپ تھا نا کہ باپ تربیل محصر ہے تو حدیث رمبان نو بعد میں دیکھیں گے تو اب اس کا مطلب یہ ہے چھرے ایک سیکنڈ ٹھیک ہے یہ اچھا حدیث نمبر ایٹ نہیں حدیث نمبر ایٹ ہاں حدیث نمبر نائن کریں گے نا انشاءاللہ باپ یہ کرنے ہے پہلے باپ یہ کرنے ہے حدیث نمبر ایٹ ہم کریں گے تو حدیث نمبر یہ تھا من حاجرہ او امیلہ خیرن لتزویجم رات ان فلہو مانو اچھا یہ پہلے ہمارا باپ ہے من حاجرہ او امیلہ خیرن لتزویجم رات ان فلہو مانو باپ جو شخص اجرت یا کوئی اور نیکام کسی عورت کو نیکام میں لانے کی نیت سے کرے وہ اپنی نیت کے موافق بدلہ پائے گا تو اس باپ کا جیسے یہ مطلب ہے نا کہ نیتوں کا دارومدار جو ہے آمال کا دارومدار نیتوں پر ہوتا ہے اب جیسے مثال لیتے ہیں کہ جو جس نیت سے عمل کرے گا تو وہ ہی اس کا عجر ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب جیسے ہم مثال لیتے ہیں کہ نیت کی نا نیت اور عمل کی تو اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی یونیورسٹی میں کوئی ایک لڑکا لڑکی پڑھ رہے ہیں اور کیا کہیں کسی جگہ جوب کر رہے ہیں اب لڑکا لڑکی کی انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے اب لڑکا دین پر ہوتا ہے اب وہ پسند بھی ہے لیکن وہ کہتا ہے دونوں ایک جسے کو انڈرسٹیننگ بھی ہو گئی وہ کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ جیسے وہ کور بھی نہیں کر رہی ہے دین کا اس کو علم نہیں تو کہتا ہے کہ میرا گھرانا بھی دینی میں بھی دینی لڑکی سے کرنا چاہ رہا ہوں اب انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے تو تم بھی دین کا علم حاصل کر لو ٹھیک ہے اب وہ بیچاری جو ہے اب اتنی حلقے ہوتے کہیں نہ کہیں کسی مزید میں تو نیت کا دارم دار تو عمل کا دارم دار تو نیت پر عطا ہے اب وہ کس نیت سے وہ دین سکھنے جاتی شادی کی نیت سے تو جو شخص چاہے کہ کسی بھی مقصد کے لیے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی اس کو نیت بھی عطا کر دیتا ہے پھر قرآن انسان کو غنیبی کر دیتا ہے قرآن یتغنی قرآن انسان کو غنیبی کر دیتا ہے اور انسان کوئی بھی ہوتا ہے وہ تو گئی شادی کے لیے نا ایک مثال ہے کہ میں شادی کرنے کے لیے دین سکھتا ہوں تو جب دین میں آتا ہے تو قرآن انسان کو غنی کر دیتا ہے ان چیزوں سے اوپر اٹھا دیتا ہے اب وہ گئی تو کس کے لیے کہ دنیا کی نیت سے دین سکھنے گئی نا یا کوئی لڑکا بھی کوئی لڑکی بھی اس کو کہہ دے کہ بھئی تم دین حاصل کر لو تو میں جو ہوں تم سے شادی کر لوں گی تو وہ دینی حلقوں میں جانے لگے سکالرز کے پاس جانے لگے کوئی کوئی خوز جائن کر لیا تو اللہ تعالی انسان کو نیت غنی کر دیتا ہے اور جو ہے قرآن پڑھنے جاتے ہیں ان چیزوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اب نیت تو تھی کہ دنیا دنیا تھی کہ دین کا علم اسے حاصل کریں کہ شادی ہو جائے لیکن کیا ہوتا ہے اللہ تعالی ان کو اسے بالا کر دیتا ہے اب شادی ہو یا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ انسان وہ دین حاصل کرتا ہے ظاہر اللہ کا کلام تو ایسا ہے دلوں پہ اثر کرتا جاتا ہے اور انسان جب جاتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میں اس نیت سے نہیں آیا تھا تو اللہ تعالی نیت بھی عطا کر دیتے نا پھر وہ اس کی نیت ہو جاتے نہیں اب میں دین کا علم حاصل کروں گا یا کروں گی اور دین پہ چلتی بھی رہوں گی اور چلتا بھی رہوں گا اور چاہے میری شادی ہو یا نہ ٹھیک ہے تو ہدایت آ جاتی ہے نا اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی لڑکے کے ویسے جاتی ہے دین کا علم حاصل کرنے اور لڑکے سے بھی آگے دین میں ہو جاتی ہے اب یہ ہوتا ہے کہ وہ تو بہت حیران ہو جاتا ہے یا لڑکی لڑکے کو بھیجتی کہ وہ حیران ہوئی تھی کہ میں نے ملانی تو بننے کو نہیں کہا تھا اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ نون مسلم سے جب شادی ہو جاتی کوئی لڑکی کر لیتی کوئی لڑکا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بلکل جس نے دین سکھنے بھیجا ہوتا ہے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے بہت زیادہ وہ دین پہ آ جاتا ہے تاکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ طلاق بھی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاتے تو دنیا بھی غصے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دین ان کو مل جاتا ہے وہ اور بھی آگے نکل جاتے ہیں تو قرآن جو ہے انسان کو غنی بھی کر دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اب حدیث دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم حدیث ہماری حدیث نمبر آٹھ ہے انشاءاللہ حدسنا یای ابن قضاعتا حدسنا مالکن ان یای ابن سعید ان محمد ابن ابراہیم ابن الحارس ان القمت ابن اقوقاس ان عمر ابن الخطابی رضی اللہ عنہ قالا ہم سے یای ابن قضا نے بیان کیا ہم سے امام مالک نے یای ابن سعید انساری سے انہوں نے محمد بن ابراہیم سے بن حارس تہمی سے انہوں نے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قالا انہوں نے کہا کس نے کہا عمر رضی اللہ عنہ نے قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاملو بالنیتی جو ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے ہر عمل نیت سے حاصل ہوتا ہے وَإِنَّمَا لِعِمْرِمْ مَانَوَا اور آدمی کو وہی ملتا ہے جیسی وہ نیت کرتا ہے ٹھیک ہے فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جس جو کوئی حجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے یا اللہ اس کی رسول کی رضا مندی کے لیے فَإِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى دُنِيَا يُسِبُهَ اور اگر کسی کی حجرت جو ہوتی ہے دنیا حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہوتی ہے تو اس کی حجرت انہی کاموں کے لئے ہوگی تو عمال کا دور مدانیتوں پر ہے اگر اللہ رسول کے لئے حجرت کرتے ہیں تو اللہ رسول کے لئے ہوگی اگر دنیا کے لئے ہوتی ہے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لئے یا عورت سے نکاح کرنے کے لئے تو پھر وہ حجرت اسی کے لئے ہوگی اور یہ حدیث آپ کو پتا ہے کہ جب ہم نے کتاب بدل خلق پڑھا تھا تو یہ حدیث شروع کتاب میں گزر چکی ہے اگر حجرت سے محض دنیا کی گرز ہو تب تو بالکل ثواب نہیں ملے گا اور اگر اللہ اور رسول کی رضا مندی کے ساتھ دنیا کی بھی گرز ہو تو ثواب ملے گا مگر اتنا نہیں ملے گا جتنا خالص اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حجرت گرمنے کا ثواب ہے تو اگر حجرت سے محض دنیا کی گرز مطلوب ہو تو پھر بالکل ثواب نہیں ملے گا اور اگر حجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کر رہا ہے یا کر رہی ہے لیکن ساتھ دنیا بھی اس کو مل جاتی ہے تو کوئی حج نہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں امی سلیم کی شادی امی سلیم کی شادی کس سے ہوئی تھی اب ہم سلیم کی شادی اب ہم سلیم سے ہوئی انہوں نے اب ہم سلیم رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا مگر درمیان میں کفر تھا تو امی سلیم کو بھی دلچسپی تھی تو انہوں نے پیغام بھیجا تو کس نے اب ہم سلیم نے پیغام بھیجا کہ آپ جیسے آدمی کا پیغام مسترد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ مدینہ کے مالدان ترین انصار تھے لیکن وقاوٹ کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کافر ہیں آپ مسلمان ہو جائے تو یہی میرا حق مہر ہوگا اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں تو ابو تلہ مسلمان ہو گئے تو شادی کے لیے مسلمان ہوئے اور اسلام ان کا حق مہر ٹھہرا انہوں نے مال نہیں لیا حالانکہ ان کے بڑے بڑے باغات تھے کیونکہ امی سلیم نے کہا کہ یہی میرا حق مہر ہوگا کہ آپ مسلمان ہو جائے تو یہ حدیث جو ہے ثابت راوی کے حدیث ہے ابو تلہ رضی اللہ عنہ نے ثابت جو راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بڑھ کر کسی خاتون کا حق مہر نہیں دیکھا حق مہر نہیں سنا ثابت راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے بڑھ کر کسی خاتون کا حق مہر نہیں سنا ابو تلہ رضی اللہ عنہ نے امی سلیم رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو ان کے درمیان مہر ابو تلہ کا اسلام قبول کر لینا تیر پایا ام سلیم ابو تلہ سے پہلے ایمان لائی ابو تلہ نے انہیں شادی کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا میں اسلام لے آئی ہوں میں غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی آپ اگر اسلام قبول کر لیں تو میں آپ سے شادی کر سکتی ہوں تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہی اسلام ان دونوں کے درمیان مہر قرار پایا تو یہ نکاح بڑے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے خیر کا باعث بنا اس جوڑے نے دین کے لئے بڑے بڑے کام کے پھر آگے جا کر ابو تعالیٰ نے اپنا باغ دی اللہ کی راہ میں دے دیا اچھا مجھے کوئی بہن انمیوٹ کر کے یہ بتائیں کہ ابو تعالیٰ نے اپنا باغ کون سی آیت نازل ہونے پہ دے دیا تھا اللہ کی راہ میں دورہ قرآن میں کر چکے ہیں آپ پڑھ بھی چکے ہیں کون سی آیت نازل ہوئی تھی جی تیمینا یو دیر کوئی بھی جواب دے دیں کسی کو یاد ہے جی سورت واللائل نہیں چوتھے پارک پہلی آیت لن تنالو البردہ حتی تنفقو مماتو ہی تو اس پہ بہت سے صحابہ کرام نے آیت اتا ہے لن تنالو البردہ حتی تنفقو مماتو ہی بونگ یہ والی آیت ہے نا چوتھا پارہ جو شروع ہے کونسی شروع ہے یہ چوتھا پارہ کے شروع میں ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ بیٹی پوچھ رہی کونسی صورت ہے تو یہ یہ جی آپ لوگوں کا ہوم وقت ہے آپ لوگ جا کے ضرور دیکھیں ٹھیک ہے چلے ہوم وقت بھی تو کچھ نہ دیں تو انہوں نے یہ نکاح یہ صورت نیس ہے بڑے خیر کا باعث بنا اس جوڑے نے دین کے لئے بڑے بڑے کام کے پھر آگے جا کر ابو طلعہ نے اپنا باغ بھی اللہ کی راہ میں دے گیا تو یہاں یہ بات پتہ چلتی اس حدیث سے کہ بعض وقت ایک عمل بظاہر پوری طرح دین کے لئے نہیں ہوتا جیسے میں نے ایک لڑکا لڑکی کی بھی مثال دی اور پھر وہ کنورٹ جو ریورٹس ہو جاتی ان کے لئے بھی اور یہ ابو طلعہ کی بھی مثال ہے بلکہ اس میں دین اور دنیا دونوں شامل ہوتے لیکن اس سے بھی دین کو فائدہ پہنچتا ہے نیت عمل شروع کرنے کے بعد بھی ٹھیک کی جا سکتی ہے عمل شروع کرنے کے بعد بھی ٹھیک کی جا سکتی کیونکہ کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر اس میں یہ نیت بھی کر سکتے ہیں شیطان روڑے اٹھکاتا ہے کہ تمہاری تو نیت ہی ٹھیک نہیں تم تو ریاکاری کر رہی ہو اسے کام نہ کرو پھر بھی کر لینا چاہیے بعض دفعہ اچھی نیت کر کے کام شروع کرتے ہیں آگے جا کر نیت خراب ہو جاتی ہے کبھی کبھی نیت بہت اچھی نہیں ہوتی کام شروع کر دیتے ہیں اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے نیت بھی اچھی کر دیتا ہے یہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ تو یہایہ بن کثیر کہتے ہیں نیت کرنا سیکھو کیونکہ یہ عمل سے زیادہ وقت رکھتی ہے نیت کر لیں کیونکہ عمل سے زیادہ وقت رکھتی جب نیت ہوگی تو عمل بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے عبداللہ بن مبارک رحم اللہ علیہ کا قول ہے بہت سے چھوٹے عامال کو ان کی نیت بڑا بنا دیتی ہے اور کتنے ہی بڑے عامال کو ان کی نیت چھوٹا کر دیتی ہے ابھی میں نے بتایا نا کہ بعد دفعہ اچھی نیت سے کرتے ہیں بعد میں نیت خراب ہو جاتی ہے اس کو اسکرین پر دیکھیں عبداللہ بن مبارک کا قول پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اخلاص کا اثر اللہ سے اخلاص برتنا ایک ایسا وصف ہے جو بندے کو عالی درجات تک پہنچا دیتا ہے ابو بکر یہ بھی اسکرین پر دکھا دیں ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت نماز اور روزوں کی کسرت کی بنا پر نہیں ملی بلکہ اس چیز کی بنا پر ملی جو ان کے دل میں تھے یعنی اخلاص اخلاص اللہ تو وہ بڑے ان کی جو ہے نیت میں خلوص تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ان کو صدیق کا لقب ملا اور یہ ہے کہ یہی بات یہاں بتائی گے کہ نیت میں اخلاص ہونا چاہیے خالص بی بچ اللہ اللہ کا چیرہ چاہنے کے لئے اللہ کو خوش کرنے کے لئے ہونا چاہیے تو نیت میں کیا ہونا چاہیے اخلاص ہونا چاہیے عدم قبولیت کا خوف عمل صالح کے ہر مرحلے پر اس بات کا خوف رہے کہ کہیں یہ عمل ضائع نہ ہو جائے سلف صالحین اللہ تعالی سے نیک عمال کی توفیق کے ساتھ اس کی حفاظت کی دعا مانگا کرتے تھے ہمیشہ توفیق بھی مانگے اللہ کی توفیق مما توفیقی اللہ بلہ اللہ مجھے نیک کام کی توفیق دے اور مجھے اس کی حفاظت بھی کر کہ اللہ اس پر مجھے قائم بھی رکھ یا استقامت بھی دے ٹھیک ہے کیونکہ اپنا نفس بھی ہوتا ہے شیطان بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے ہمارا دوسرا باپ شروع کرتے ہیں جس کو میں نے پہلے پڑھ دیا تھا چل باپ چلے شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا باپ باب باب تزویج الموسر لذی ماہو القرآن والاسلام فیہی سحال ابن سعاد آن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب موتا شخص کا نکاح کر دینا جس کے پاس بجز اس کے کہ وہ مسلمان ہے قرآن جانتا ہے اور کچھ نہ ہو اس باب میں سحال ابن سعاد سعادی رضی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جو آگے بھی آپ پڑھیں گے پیشے بھی کسی باب میں تھی تو یہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے قرآن سکھانے کو حق میں کرا دیا تھا اس کے کہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب نکاح کرے تو لوئے کی انگوٹی لا وہ بھی نہیں تھی اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک اظہار بند تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ کیا آپ قرآن کی کچھ آیا صورتیں یاد ہیں تو انہوں نے کہا قضا و قضا یہیے صورتیں مجھے یاد ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا حق کے مہر یہی صورتیں ٹھہری اپنی بیوی کو یہ سکھا دینا اس کی تعلیم دے دینا تو حدیث ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر نو ہماری ہم سے محمد بن مسعود نے بیان کیا کہا ہم سے یہایہ بن سعید قطان نے کہا ہم سے اسماعی بن نبی خالید نے کہا مسیقیز بن نبی حاضر نے انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے تو عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ قَالَ انہوں نے کہا کُنَّا نَغْزُمَا النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم ہم آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے نَغْزُم ہم غزوہ کیا کرتے تھے غزوہ ہے نا غزوہ کہتے ہیں جنگ کو ٹھیک ہے تو جو جنگیں ہوتی تھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا کرتے تھے یا غزوے میں جاہے کرتے تھے جہاد کیا کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا لَيْسَ لَنَا نِسَاؤن ہمارے پاس عورتیں نہ ہوتی تھیں ٹھیک ہے جن سے یعنی ہماری بیویاں ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی جن سے ہم اپنی شہوت کی خواہش پوری کرتے تو فَقُلْنَا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الانستخسی کیا ہم خسی نہ ہو جائیں ہم خسی کیوں نہ ہو جائیں تو فَنَحَانَا اَنزَالِكَ کہ ہم خسی ہو جائیں نہ رہے باس نہ بجے باسی نہ خواہش ہو نہ غنامے پڑے رات دن کا جھگڑا ہی مر جائیں فَنَحَانَا اَنزَالِكَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہم انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو خسی نہ کر لے شہوت کو توڑنے کے لیے کوئی دوا وغیرہ نہ خالے تاکہ ہم ہمیں خواہش نہ رہے شہوت کی ہم نہ مرد ہو جائے کیونکہ جنگوں پہ جائے جاتے تھے تو اس حدیث سے باپ کا مطلب اس طرح نکالا صحیح امام بخاری نے کہ جب خسی ہونے سے یعنی اپنے آپ کو ناکارہ کر دینا خسی ہونے سے آپ نے منع فرمایا تو اب شہوت نکالنے کے لیے نکاح باقی رہ گیا بس معلومہ کہ مفرش اس کو بھی نکاح کرنا دوست ہے جیسے کہ باپ میں ہم نے پڑھا تھا میں نے آپ کو حدیث بھی بتائی تھی کہ ان صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا تو ان کا حق مہر کیا ٹھے رہا تھا ان کو صورتیں کچھ آتھی وہ ٹھے آئی گئی تھی تو اس باپ میں جو آپ پڑھ رہے نا موسیرے تنگدس کے نکاح سے کیا مناسبت ہے خود کو ناکارہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اگر کوئی شخص موتاج ہے اس کے پاس صرف قرآن ہو اور اسلام ہو تو اس کا نکاح کر دیا جا سکتا اس کا نکاح کر دینا چاہیے مکمل طور پر اپنے آپ کو باش کر لینا اور اولاد خصی کر لینا اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ چھوڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عورتوں کے نا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی ہونے سے منع کیا آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو ناکارہ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناکارہ نہیں کرنا تو کیا ٹھیک ہے کوئی غزائیں بدلی جا سکتی ہیں کیونکہ غزائیں بھی جو ہوتی ہیں نا وہ مختلف غزاؤں سے جو ہے انسان کے اس وقت انسان میں شہوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو جب صحابہ کرام نے خصی ہونے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ کیوں کہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے اللہ نے انسان کو ان جذبات کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ان کا کچھ مقصد ہے اور جب کوئی شہوت اور جذبات پیدا کی ہے تو حلال ذریعہ اس کے لئے نکاہ بھی رکھا ہے اس سے نسل انسانی چلتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی نفری کی زیادتی پہ قصد پہ فقر کریں گے اور کیونکہ بعض لوگ نسبندی کر لیتے ہیں فیملی پلاننگ میں کچھ کام مردوں کے ساتھ ہوتا ہے کچھ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے نسبندی کا ان میں سے مرد نسبندی ایسا آپریشن کرا لیتے ہیں جس سے بچے ہی پیدا نہیں ہو سکتے تو یہ منع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مقصد رکھا ہے نا تو یہ منع کیا ہے تو مکمل طور پر اپنے آپ کو باش کر لینا اولار پیدا کرنے کے قابل ناتھ ہونا وہ چاہے عورت آپریشن کرایا یا مرد کرایا درست نہیں ہے اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے ٹھیک ہے اور ایسے شخص ایسے کوئی شخص جو محتاج ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ بھی نہیں ہے کہ میں دینے کے لیے تو اس کے پاس ایک قرآن ہو اسلام ہو تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو قرآن اور اسلام کی تعلیم دے دیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں دس حدیثوں بدس باب باب بو قول رجلی لی اخی انذر ای زوجتی شیطہ حتی انزل لقا انہا انہا رواہو عبد الرحمار ایم نے آفن ٹھیک ہے باب ایک آدمی کا اپنے بھائی اپنے بھائی مسلمان سے یوں کہنا تم دیکھو میری جس بیوی کو پسند کرو میں اس کو تلعق دے دیتا ہوں تم اسے نکاح کر لو اس کو عبد الرحمان بن آف نے روایت کیا ہے ٹھیک ہے عبد الرحمان بن آف کی یہ روایت جو ہے کتاب البیو میں بھی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے دیکھتے ہیں حدیث دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ جی حدیث ہے حدیث نمبر دس حدیث نمبر دس حدیث نمبر دس انہوں نے صوفیان سوری سے انہوں نے حمید طویل سے انہوں نے کہا میں نے انس بن مالک سے سنا کیا سنا نظم مالک کیا کہتے ہیں قالا انہوں نے کہا قدیمہ عبد الرحمان ابنی آف کہ عبد الرحمان بن آف آئے تشریف لائے کہاں آئے حجرت کر کے مدینہ آئے ٹھیک ہے عبد الرحمان بن آف فااخن فااخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ وبین سعد ابن ربی الانساری تو آز صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمان بن آف کو سعید بن ربی کا بھائی بنا دیا آپ کو معلوم ہے جب مکہ سے حجرت کر کے مسلمان مدینہ گئے تو وہ مہاجر کہلا ہے وہاں کے لوکس مدینہ کے رہنے مسلمان وہ انساری تھے تو آپ سرسم کیونکہ مکہ سے مہاجر مکہ کے مائگریٹ کر کے گئے تھے حجرت کر کے تو بے سر و سامان تھے اپنے کام کاروبار اپنی جائدات سب مکہ میں رہ گئی تھی چھوڑ دیتے تو آپ سرسم نے انسار اور مہاجرین کو بھائی 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 مواخات کائن کی تھی ہر ایک مہاجر کے ساتھ ایسا ہی کیا ایک انساری کو اس کا بھائی بنا دیا تو یہاں عبد الرحمان بن عوف کو اس کا بھائی بنا دیا بھائی نہ ان کے درمیان اور ان کے درمیان کس کے ساد بن نبی ساد ابن ربی انساری کے درمیان مواخات قائم کر دی ان کو بھائی 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 بنا دیا اب وہ کیا کہتے ہیں حدیث میں وَإِنْدَ الْأَنساری عمراتانی کے عمراتانی اور اندہ پاس انساری انساری کے پاس کس کے پاس ساد بن ربی کے پاس عمراتانی دو بھی بھی آتی فَارِدَ عَلَيْهِ اَنْ يُنَاسِفَهُ اَهْلَهُ وَمَالَهُ فَارِدَ تو انہوں نے پیش کی عَلَيْهِ اس کو اَنْ يُنَاسِفَهُ کہ اس کو عدھا عدھا کر لے آلو ان کے بیویوں کو وَمَالَهُ اور ان کی مال کو یعنی ساد بن ربی کی دو بیویاں تھی دو جورویں تھی تو انہوں نے عبد الرحمان بن عفظ سے کہا کہ میرے مال و ازباب اور بیویوں یعنی جورووں کو آدھو آدھ آدھو آدھ پاٹ لو تو فَقَالَ تو انہوں نے کہا اس نے کہا ساد اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت دے انہوں نے تو آفر کی کہ آدھا مال بھی لے لو میری دو بیویاں ہیں تو ان میں سے ایک بیوی سے شادی بھی کر لو تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے اللہ تمہاری جورو بیویوں اور مال میں برکت دے اور زیادہ کرے برکت بارہ تم ایسا کرو کہ یہاں کوئی بازار ہو تو مجھے بتلا دو مجھے بازار کا رسہ بتا دو تو پھر عبد الرحمن بازار آئے ٹھیک ہے تو عبد الرحمن بازار میں گئے تو انہوں نے خرید فرپی فرابیہ شہن انہوں کو نفع نفع میں کیا ملا پنیر ملا اور سمن گھی ملا تو ان کو بازار گئے ملا خرید فرپی نفع میں کچھ پنیر اور گھی کم آیا فراہ فراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو نبی صلی اللہ نے دیکھا کب بعد ایام کئی دنوں کے بعد عبد الرحمن بن آف کو مواقع قائم کرنے کے بعد ان کو کچھ دنوں بعد دیکھا وعلی ودر من کئی دنوں بعد عبد الرحمن پر کہ ان پر زافران کی زردی ان کے کپڑوں پر پڑی ہوئی تھی تو یعنی کیا ہوتا ہے کہ زرد نشان تھا زافران کا عورتوں کی خوشبو ہوتی ہے وہ اپنی بیوی کے قریب ہوئے بیوی نے جو میک اپ وغیرہ کیا ہوگا وہ ان کے کپڑوں پر لگ گیا تو جیسے لپسٹک وغیرہ جو لگاتی ہیں عورتیں تو وہ لگ جاتی ہے تو اسی حال میں عبد الرحمن جو بن عوف تھے وہ نماز کے لئے چلے گئے تو نشان تو نوٹس میں آ جاتا ہے دوسروں کی تو آپ صلی اللہ کی نوٹس میں ان کے کپڑے وں پر زافران کی زدی کا عورتوں تردی کیسی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انساری عورت سے نکا کیا ہے تو آپ صلی اللہ فرمایا فما سخت کیا تم نے محر کیا دیا اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ فوراً محر کی بات کرتے ہیں کہ محر دیا کے نہیں محر پہ زور دیتے ہیں کیونکہ محر ضروری ہے مرد کے لئے اب بینی کو دینا قال تو انہوں نے کہا اب عمان بن آف نے سونے کی گھٹلی برابر میں نے محر میں سونا دیا قال تو آپ صلی اللہ نے فرمایا ولیمہ کرلو ولو بشاتن چاہے ایک بخری ہو تو آپ صلی اللہ فرمایا کہ ولیمہ کرلو ایک ہی بخری چاہے ایک بخری ہو تو زردی لگنے کی وجہ یہ تھی کہ عورتوں کی خوشبو میں زافران پڑتا تھا اس وجہ سے وہ رنگدار ہوا کرتی تھی چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کی خوشبو میں رنگ نہ ہو عورتوں کی خوشبو میں تیز بو نہ ہو تو عبدال خودانہ خاص تھا انہوں نے جو ہے وہ بٹھانے کے لئے کہ میں ایسے کپڑے پہنتا ہوں کپڑے پہنانے کی رسم پر صحابہ کاربن تھے ماذا اللہ یہ تو ہندو کی رسم میں اسلام میں اس کا نام نام و نشانی نہیں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعوت وریمہ دولا کو کرنا سنت افسوس ہے کہ ہمارے زمانے کے مسلمانوں نے جہاں اور سنتوں کو چھوڑ کر بدوتوں کو اختیار کر لیا ہے وہاں شادی کی سنت یعنی ولی میں کو ترک کر کے سینکڑوں ہزارے بدتیں نکال لی ہیں سانچی مہندی شبگرش پتری کیا کیا اور سب سے زیادہ بری رسمیں وہ ہیں جو مشرقوں سے سیکھی ہیں ان رسموں کے کرنے میں کفر کا خوف ہے تو یہ بات یہاں بتائی گئی اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف جب حجرت کر کے مدینہ آئے تو سعید بن ربی رضی اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ اللہ نے ان دونوں کا بھائی چارہ قائم کر دیا ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ انساری جو تھے اتنے مخلص تھے کہ محاجر ان کے بھائی مکہ سے مسلمان بھائی آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اپنا نفس مال دینے کی پیشکش کی میرا آدھا مال لے لو میری دو زوجہ ہیں دو بیویاں بیٹھے رہ جائیں اور بس ان کا مال لے انہوں نے قبول نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ خیر و برکب کی دعا دی اور کہا دلون مجھے کیا کرو ربازار کا راستہ دکھا دو تو میری مشکل آسان ہو جائیں گی اور پھر ایسے کیا کہ وہ کما کے بھی لائے کچھ اقتن اور سمانی اقتن پنیر اور سمانی گھی اور پھر سونا بھی خرید مردوں کو محنت کر کے کما کر حق محر کا بندوبست کر کے شادی کرنی چاہیے کیونکہ یہ محر شادی کا آغاز ہوتا ہے اس موقع پر شوہروں کو اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ آئندہ زندگی میں بیوی کے لئے تم نے کمانا ہے اور تم نے اسے کھلانا پھلانا بھی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک آغاز ہوتا ہے کہ آئندہ زندگی میں تم کمانا ہے تم نے اس کو کھلانا پھلانا بھی ہے حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسار کے اندر عیسار کے جذبات تھے کوئی ان سے آگے نہیں برسکتا تھا انہوں نے مہاجرین بھائیوں کو بیویوں تک کی پیشکش کر دی حالانکہ بیوی سیکریفائس کرنا بہت بڑی بات ہوتی بیوی بچے ہو سکون کی لائف ہو تو بیوی سیکریفائس کرنا بہت بڑی بات ہوتی لیکن انسار کے اندر عیسار کے جذبات تھے اور مہاجرین کے اندر عزت نفس اور خودداری تھی انہوں نے کہا مجھے سوک کا بازار کا راستہ بتا دو اور خود ہی اپنا کمایا اور شادی بھی کر لی تو امام بخاری یہ حدیث اس لئے لائے ہیں کہ جب انہوں نے تھوڑا سا بھی کچھ کما لیا تو پہلے شادی کی ابھی چیز اور پنیر جو ہے اکیتن اور سمنی تھا کھانے پینے کا سامانی کھٹا کیا تھا اور سونا بھی خرید لی آتا ہے گٹلی بر شادی کر لی اور ہمارے ہاں تو شادی میں اتنی دیر ہو جاتی ہے جذبات بھڑتانے والے تو اتنے پروگرام ہیں اور ایسی ایسی چیزیں لیکن نکاح کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے گھر ہو جائے لڑکے کا وہ ہوتا ہے کہ بہت کماتا ہو بہت بڑا گھر ہو گاڑی ہو اور پھر یہ بھی چلو تیہ ہو جاتا ہے تو رشتے دار ہیں فلا بیٹی آجائے فلا بیٹا آجائے مامو چچا جو عورت وہ کہتی ہے لڑکے کی ماں لڑکی کے میرے والدین پیرنٹس اور سارے لوگ آجائے دور کے ملکوں میں سب ہوتے نا اور فلا بچی کی ڈیلیری ہو جائے یہ سوچتے سوچتے لڑکا لڑکی بورے ہو جاتی ہے اور دیکھیں ان کی کتنی جلدی شادی ہو گئی نئی جگہ پر ہے ایک نئے شہر میں آئے ہیں اور انساریہ نے ان سے شادی بھی کر لی اور ہم کتنا سوچتے ٹھیک ہے تحقیق کرنی چاہیے ہم بیٹا بیٹی کو پھیک نہیں دیں گے بہت پریش ہیں ہمارے بچوں کی زندگی بات کی اللہ پریشانیاں نہ دیں ہم میں سے کسی کو کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نہ نیک لوگ ملائیں لیکن ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ لوگوں میں ہندو رسمات آئی ہیں اور لوگ دین بھی پڑھ لیتے ہیں ڈاڑی بھی رکھ لیتے ہیں تعلیم القرآن کے کورس بھی کر لیتے ہیں ترابیوں میں بھی چلے جاتے ہیں بہت چاہیے اور ہم دیکھیں نبی صلی اللہ پھر دوسری چیز ہم اس حدیث میں سبق ہے کہ نبی صلی اللہ عبد الرحمان بن عوف سے کتنے کلوس تھے اور عبد الرحمان بن عوف نے شادی پہ نہ بلایا اور جو ہے پھر ملے ہیں تو آپ صلی اللہ نے کوئی شکایت نہیں کی کچھ نہیں کہ اور ان کو بلکہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم ولیمہ کرلو چاہیے بکری ہو ان کو بس یہ فکر ہوتی تھی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حق دین پہ چلے دین میں ولیمہ ہے وہ حق مہر ہو ولیمہ ہو اور ہم کوئی نہ بلائے تو ہم اتنی شکایت ہو جاتی ہے ہمیں نہیں بلائیا تو آج کل دیکھیں منیوں بھی ہم اتنے سارے رکھتے اتنے مہنگے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ مشکل ہو جاتی سب کو نہیں بلا سکتے مکہ سے مدینہ سے ریاض سے کراچی سے نیو آک سے کینیڈا سے کس کو بلائے بندہ کس کو چھوڑے کبھی نہ مائن کریں میں تو کبھی بھی نہیں مائن کرتی ہوں ابھی بھی ہماری بہن موجود ہیں ان کو میں نے مبارک دی کیونکہ بہت مشکل ہوتا اتنے ساروں کو اکھٹا آفر کرے تو اس کو برکت کی دعا دینی چاہیے تو برکت کی دعا دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالی آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت دے یا میں اس حدیث سے پتا چلتا ہے یہ جو ہے حائلائٹ کر کے بتا رہی ہے حدیث میں عبد الرحمان بن نوف کی شادی کا سنکا نبی سلسل نے اس بات کا اتمام کیا کہ تم حق کے مہر دے دو تم نے مہر میں کیا دیا فوراں مہر کا پوچھا تو مہر کا اتمام کیا ولیمہ کی ان کو بات بتائے ولیمہ کر لو چاہے شاتین ایک بخری ہو تو ہم عدید نمبر آنٹ سے دس تک ہم نے یہ سکھا پوچھنا تو آپ سے چاہیے لے لیکن وقت کی کمی کی باعث ہر وقت اپنی نیت کو دوس کرنے کا اتمام کریں نیت درست ہونی چاہیے اور کبھی نیت دنیا کی بھی ہو دین کام کر لیں کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ دین کے بڑے فائدے وے عبدالعیمان بن عوف نے شادی کی شادی کے لئے ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے تو کیا ہوا کہ نیت درست تھی تو دین کے لئے بڑے بڑے کام کی انہوں نے اپنا باغ بھی دے دیا دین پہ آجاب آگئے تنگ دستی کے باؤجد نکاح کو قائم کریں ٹھیک ہے ہم نے پڑا کہ دنگ دست آدمی کی بھی آپ سسم نے نکاح کروا دی تھی اس کے پاس موٹی نہیں تھی سی بزار بن تھا تو اس کو کہا کہ آ کرو قرآن سکھا دو جتنا تمہیں یاد خسی ناکارہ بننے سے منع کیا گیا نصبندی کرنا ایسے علاج کروا لینا جس جو ہے اولاد پیدا نہ ہو شہوت نہ ہو لڑکا تھوڑا سا بھی کمانا شروع کر دے تو اس کی شادی کا اعتماق کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ آنکھ کا زنا کرے کان کا زنا کرے ٹھیک ہے نا لڑکیوں کو دیکھے لڑکا لڑکی دونوں کے لی نکاح کر دینا چاہیے اب آپ نے پہلے بھی حدیث پڑی کہ آپ صلی اللہ مجرد رہنا سے منا فرما ہے تو شادی کر دینی چاہیے اب ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث روایت کی تھی حدیث نمبر دس تو ہم انس بن مالک رضی عنہ کا تعروف رکھتے ہیں یہ انساری صحابے تھے صحابی تھے خضرج قبیلے تھے صغار صحابہ میں سے تھے دس سال کی عمر میں نبی صحیح کے پاس آئے اور دس سال تک نبی صحیح کی خدمت کی نبی صحیح نے خوش ہو کر ان کو دعا دی کہ اللہ ان کے مال اور اولاد میں قصرت دے تو نبی صحیح کی دعا دعا کی ان کا باق سال میں دو بار پھل آتا تا سبحان اللہ انہوں نے نبی صحیح کے علم اور صحبت سے بہت فائدہ اٹھایا یہ فقہ صحابہ میں سے تھے اور علم باتنے والے تھے انہوں نے 2286 روایت کی سبحان اللہ یہ بہت زبردست تیر انداز تھے ان کا نشانہ اے بچو علم کو لکھ محفوظ کرو تو آپ بھی کاپی پینسل لے کے بیٹھا کریں لپین لے کے بیٹھا کریں لکھیں علم محفوظ ہوگا ورنہ اڑ جائے گا ورنہ بھول جاؤ گے انہوں نے نبی صحابہ کے ساتھ کئی غزوات میں شرکت کی بیعت ردوان میں بھی شرکت سبحان اللہ یہ بسرہ میں گیارہ ہجری میں پورت ہوئے اس وقت ان کی عمر ایک سو تین سال تھی تو یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا تعریف تھا جو انہوں نے ہمیں اتنی خزانہ دیا ہے نصف فلم دیا ہے 2286 حدیثیں روایت کی ہیں سبحان باب مجرد رہنا اور اپنے آپ کو نامرد بنا دینا منا ہے مجرد رہنا اور اپنے آپ کو نامرد بنا دینا منا ہے تو تبتل تبتل کے کیا معنی ہے تبتل کا معنی ہے دنیا کو ترک کر دینا نکاح نہ کرنا اس باب میں تبتل آیا نا دنیا کو ترک کر دینا نکاح نہ کرنا تو ہم کہ ہمارے دین میں تبتل اور خصی ہونے کی اجازت نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبتل کا حکم دیا گیا سورة المزمل میں آتا ہے وَتَبَتِّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلَ وَتَبَتِّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلَ کہ آپ اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں پورے اخلاس کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں یہاں اس آیت میں تبتل سے مراد ترکے نکاح نہیں ہیں یہاں تبتل سے مراد ترکے نکاح نہیں ہیں لیکن یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں وہاں تبتل سے مراد کیا ہے ترکے نکاح نہ کرنا تو وَالْخَسَا خصی ہونا نامرد ہونا اس میں خصیہ نکالنا مراد نہیں ہے نامرد جو مخصوص عوضہ ہیں ان میں سے ایسا علاج کرنا یا ایسی کوئی رکھ کار دینا یا بند کر دینا جس سے مت کے اندر شہوت ختم ہو جائے وہ کرنا منا ہے حسی ہونا منا ہے حدیث نمبر ہم گیارہ بارہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ حدیث نمبر گیارہ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن سعید نے کہا ہم کوئی ابن شہاب نے خبر دی انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا تو سعید بن مسیب کہتے ہیں سمیتو سعید بن ابی وقاسن کہ میں نے سعید بن ابی وقاس سے سنا سعید بن ابی وقاس کیا کہتے تھے یقولو وہ کہتے تھے ردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آن عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے غد کر دیا لوٹا دیا رجق کر دیا علیہ عثمان بن مزون عثمان بن مزون پہ کیا اتبتل اتبتل یعنی عورتوں سے الگ رہنا ان کو منع کر دیا ان کو عورتوں سے الگ رہنے کی اجازت نہیں دی عثمان بن مزون کو تو یقولو ردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عثمان بن مزون انتبتلہ کہ آز رسول اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مزون کو عورت سے الگ رہنے کی اجازت نہ دی ولو ازینا و اور لو اگر ازینا آپ اجازت دیتے لہو ان کو اس کی تبتل کی مکاہ نہ کرنے کی عورت سے الگ رہنے کی لخت سینا تو ہم خصی ہی ہو جاتے ولو ازینا لہو لخت سینا اگر آپ ان کو اس کی اجازت دے دیتے تو ہم خصی ہی ہو جاتے یعنی کہ چلو چھپتی ہو جاتی آئندہ عورتوں کی حاجت ہی نہ رہتی گناہ سے بے فکر ہو جاتے خصی ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ ایسی دوا کھا لیتے جسے شہوت جاتی رہتی عورتوں کی خواہش جاتی رہتی اور خصیہ نکالنا مراد نہیں ہے کیونکہ یہ حرام یہ حرام ہے یہ حرام اب حدیث نمبر بارہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ ہم نے ابو الیمان ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شویب نے خبر دی کہا ہم کو شویب نے خبر دی انہوں نے زوری سے بیان کیا کہا ہم مجھ کو سعید بن مسیب نے قبر دی انہوں نے سعید بن ابی وقع سے سمیہ سعید بن ابی وقع سے قبر دی سنا وہ کہتے تھے یقول وہ کہتے تھے لقد ردہ ذالک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے الگ رہنے کی اجازت عثمان بن مزون کو نہ دی ولو اجازہ لہو اگر آپ اس کی اجازت دیتے لہو تبتلہ اگر آپ ان کو عورت سے الگ رہنے کی اجازت دیتے لخت تسینا تو ہم خصی ہو جاتے حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے الگ رہنے کی اجازت عثمان بن مزون کو نہ دی اگر آپ ان کو اس کی اجازت دیتے تو ہم خصی ہی ہو جاتے سعید بن ابی وقع سے یہ حدیث انہوں نے سنی تو یہ ہے تبتل اور خصا کی کراہیت کا باب ان حدیث میں تبتل سے مراد تر کے نکاح ہے اور خصی سے مراد نامرد ہو جانا ہے ہمارے دین میں تبتل اور خصی ہونے کی سختی سے ممانعت آئی ہے بلکہ اسے حرام قرار دیا گیا ہے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو خصی کرنے کی اجازت چاہی تھی کیونکہ وہ شہوت کی خواہش کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی کیونکہ جنگوں بغیرہ پہ جاتے تھے غزوات میں جاتے تھے تو عورتیں نہیں ہوتی تھی کبھی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نکاح رہنے سے بھی منع فرمایا ہے تو حدیث گیارہ و بارہ میں ان کا مقصد یہ تھا کہ شہوت کا سورس ہی ختم کر دیا جائے نہ رہبانس نہ بجے باسری نہ ایسی اقصہات ہو نہ ایسا خیال ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا ہمارے دین میں دنیا سے بے رغبتی اس طرح نہیں کہ انسان دنیا کو برکل چھو دے اور رہبانیت اختیار کر لے جنگلوں میں چلا جائے ساری اپنی خواہشات چھوڑ دے کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے اگر یہ کوئی کہے کہ شادی نہ کرنا زیادہ عبادت کی بات ہے اور جو نیکی کا کام ہے تو ایسا نہیں ہے شادی کرنا سنت کی پیروی کرنا ہے اور حرام میں پڑھنے کا خطرہ ہو تو نکاح کرنا عبادت ہے پھر نکاح کے بعد بچوں کا پیدا ہونا ان کی اچھی تربیت کرنا مسلمان نسل پروان چڑھانا یہ بھی عبادت ہے اور سمرہ بن جندگل کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نکاح رہنے سے بنا کیا نہا انتبتل اور زید بن ارکم نے یہ بھی اضافہ کیا کہ قطادہ نے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے آیت بھی تلاوت فرمائی آیت دیکھیں اس کے لئے یا آیت اسکرین پہ دیکھیں یقیناً ہم نے آپ سے پہلے نبی بھیجے اور ان کو بیویوں اور اولاد والا بنایا تھا اچھا اسکرین رک گیا ہمیں آیت نظر نہیں آ رہی ہے اسکرین نہیں چل رہا نہیں نظر آ رہی آپ کو جو آیت میں نے پڑھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَمْ مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَزْوَاجًا وَزُّورِيَتًا یقیناً ہم نے آپ سے پہلے نبی بھیجے اور ان کو بیویوں اور اولاد والا بنایا تھا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دنیا میں آ کر نکاح کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کریں گے ساتھ بن اشام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بے نکاح رہنا چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا ایسا مت کرو کیونکہ قرآن میں یہ نہیں پڑھتے پھر ایک آیت آ رہی ہے لَقَدْ قَانَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے اللہ کے پیغمبر میں عُسْوَةِ حُسْنَا موجود ہے نبی نے نکاح بھی کیا تھا ان کے اولاد بھی ہوئی تھی ٹھیک ہے اچھا اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر تیرہ کی طرف ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کنٹلورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ہماری تیرہ لاسٹر ٹائم بھی ہو جائے گا حدثنا حدثنا خطیبت ابن سعید حدثنا جریر حدثنا اسم اسمائلہ انقیس قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ہم سے خطیبہ ابن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے اسمائل بن عبی الخالد بجلی سے انہوں نے قیس بن عبی حاظم سے انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے قَالَ عَبْدُ اللَّهِ جب بھی عبداللہ آئے نا دیکھیں یہاں حدیث آپ کی بتا رہی ہے قَالَ عَبْدُ اللَّهِ جب بھی عبداللہ آئے تو اس کا مطلب بہتا ہے عبداللہ ابن مسعود ٹھیک ہے تو قَالَ عَبْدُ اللَّهِ کہا ہم سے عبداللہ ابن مسعود نے عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ ہم آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جایا کرتے تھے یعنی غزوہ سے ہے نا غزوہ جنگ جہاد لڑائی غزوہ بیٹل ہم آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جایا کرتے تھے یعنی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا یعنی ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھیں ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھیں کہ ہم شہوت کو دور کرنے کے لئے عورتیں نہیں ہوتی تھیں فَقُلْنَا تو یعنی ہماری بیویاں نہیں ہوتی فَقُلْنَا تو ہم نے عز کیا اَلَا نَسْتَخْسِي یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم خصی نہ ہو جائیں فَنَهَانَا انْزَالِكَ تو آپ سے سے نے ہمیں اس سے منع فرمایا سُمَّا رَخْخَسَ لَنَا اَنْنَنْكِهَا اَنْنْكِهَا الْمَرَاتَ بِسْوْوِ پھر آپ نے ہمیں ہمارے لئے رخصا لنا ہمارے لئے آسان کر دیا اَنْنْكِهَا نِقَاقُ الْمَرَاتِ عورت سے بِسْوْوِ کپڑے کے بدلے سُمَّا قَرَا لَيْنَا اس کے بعد آپ نے نکاق کو آسان کر دیا متع کی اجازت دے دی یعنی نکاق متع ٹھیک ہے نکاق متع کی اجازت دے دی رخصت دے دی فرمایا بھی سو بھی ایک کپڑے کے بدل عورت سے متع کر سکتے ہو پھر یہ نکاق متع جو ہے جنگِ اوطاس کے بعد حرام ہو گئی تھی ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ سلسل میں اس کی اجازت دی تھی پھر یہ حرام ہو گئی تھی اور آپ پوچھیں گے کہ یہ نکاق متع کیا ہے تو اگر اینڈ میں ٹائم بتا تو میں بچا تو بتا لوں گی لیکن اس کی حدیثیں آگے آئیں گی ٹھیک ہے آگے ہم حدیث نمبر پچاس کے فورٹی نائن سے آگے آئیں گی سب چیز ڈیٹیل میں ہوگی بلکل پریشان نہیں ہو ابھی سب آپ کے اس حدیث میں جو ہے کان گوشوار ہو گئے آپ کے کیونکہ حدیث میں آ گیا تو ہمیں پتہ چل گیا تو لیکن ڈیٹیل آئے گی ٹھیک ہے اچھا تو ایک کپڑے کے بدل اور سے متاع کر سکتے ہو پھر کیا ہوا سمہ قراء سمہ قراء علینا تمہ پھر قراء پڑا علینا ہم پر پھر عبداللہ بن مسعود نے ہم پر یہ آیت پڑھی تو آیت ہم دیکھ لیتے ہیں کونسی آیت پڑھی اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کراؤ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں یعنی جو حلال چیزیں ہیں کھانے کی پینے کی استعمال کی نکاح ہے کوئی اس میں قباد کی بات نہیں اس میں ہمیں کوئی گرٹ نہیں فیل کرنا چاہیے وہ اللہ نے حلال کی ہے تو وہ کر لینا چاہیے بس حصے نہیں بڑھنا چاہیے کہ انسان خواہش کا بندہ بن جائے اور اپنی نماز عباد حقوق العباد سب کو بھول جائے تو زیادتی نہیں کرنا ہی چاہیے حصے تجاوز میں کرنا چاہیے اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں اب حدیث کو مکمل کرتے ہیں حدیث کی طرف آتے ہیں حدیث نمبر تیرہ ہماری چل رہی تھی تو یہ آیت ہم نے پڑھ لی ترجمہ بھی دیکھ لیا اس کو سمجھ بھی لیا پھر آگے ہم پڑھتے ہیں اور اسبق بن فرد نے کہا مجھ کو عبداللہ بن وحب نے خبر دی انہوں نے یونس بن برید العلی سے انہوں نے ابن شعب سے انہوں نے ابو سلمہ بن عبدالرحمان بن عوف سے انہوں نے ابو عریدہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا تو ابو عریدہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کیا کہا کہ ابی عریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا قالا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول انی رجلن شاتن ابو عریدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں رجلن آدمی شاتن میں جوان آدمی ہوں وانا اخافو اور میں ڈرتا ہوں میں اپنے آپ سے ڈہتا ہوں کہ کہیں میں زنا میں نہ پڑ جاؤں اور مجھ کو اتنا مغدور نہیں ہے کہ عورتوں سے شادی کروں یعنی پیسہ وغیرہ تو فسکت انی تو یہ سن کر آپ خاموش رہے سمہ قلتو مثلہ ذالکا میں نے پھر وہی عرض کیا فسکت انی پھر آپ خاموش ہو رہے سمہ قلتو مثلہ ذالکا پھر میں نے عرض کی وہی بات فسکت انی پھر آپ خاموش ہی رہے سمہ قلتو مثلہ ذالکا پھر میں نے عرض کیا وہی بات فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا یا ابی حریرتا اے ابو حریرہ جفف القلم قلم سوک گیا بما انتا لیکن جو تم پانے والے ہو جو کچھ ہونا ہے جو کچھ تم پانے والے ہو وہ لکھا جا چکا یعنی تقدیر کا قلم لکھا جا چکا قلم لکھ کر سوک گیا تقدیر کا قلم لکھا جا چکا فقت سی اللہ ذالکا اوزر اب تو چاہے خصی ہو جائے یا تو اس کو چھوڑ دے نہ ہو تو جو لکھا جا چکا ہے وہ ہوگا یعنی اس سے یہ مفصود نہیں کہ آپ نے ابو حریرہ ربی اللہ کو خصی ہونے کی اجازت دی کیونکہ دوسری حدیث میں سراتم اس کی ممانت وارد ہے بلکہ اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ خصی ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے تیری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ضرور پورا ہوگا اگر حرام میں پڑھنا لکھا ہے تو حرام میں مقتلع ہوگا اور اگر حرام سے بچنا لکھا ہے تو محفوظ رہے گا پھر اپنے آپ کو نامرد بنانا کیا ضرورت ہے اور چونکہ ابو حریرہ روزے بہت رکھا کرتے تھے لیکن روزوں سے ان کی شہوت نہیں گئی تھی لہٰذا حضرت صدی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روزوں کا حکم نہیں دیا تھا حضرت صدی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا حکم ان کو نہیں دیا تھا یہ حدیث نمبر تیرہ ہم نے پڑھی تھی اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو خصی کرنے کی اجازت چاہی تھی کیونکہ وہ شہوت کی خواہش کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نکاح رہنے سے بھی منع فرمایا اس طرح نکاح مطاقی بھی وقتی طور پر ازادت دی گئی تھی اور پھر ہمیشہ کے لئے اسے قطعی طور پر حرام کر دیا تھا غزوہ اعتاس کے بعد نکاح مطاقو بھی جو وقتی نکاح اعتاس کو حرام کر دیا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کردہ چیز کو حلال کرے سوہت المائدہ کی آیت 87 میں جب انہوں نے پڑھا نا یاہیو اللہزین آمنو لا تحرم تیباتین ما احل اللہ لکم ولا تاتدو ان اللہ لا یعجب مطدین تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کو وقتی طور پر نکاح مطاقی اجازت دی گئی بعد میں اسے ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا گیا اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے اس نے کہا مطاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بے شک میں نے تمہیں عورتوں سے مطاق کرنے کی اجازت دی تھی اور بلا شبہ اب اللہ تعالی نے اسے قیامت کے دن تک کے لئے حرام کر دیا ہے اس لئے جس کسی کے پاس ان عورتوں میں سے کوئی عورت موجود ہو تو اس کا راستہ چھوڑ دے اور جو کچھ تم لوگوں نے انہیں دیا ہے اس میں اس سے کوئی چیز واپس مت لو اس میں سے کوئی چیز واپس مت لو اور پھر یہ جو ہے اس کا شان نزول ہم دیکھتے ہیں کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں گوش کھاتا ہوں تو نفسانی خواہشات نفسانی شہد کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے میں نے اپنے اوپر گوش حرام کر لیا جس پر یہ آیت نظر ہوئی یہ آیت نازل ہوئی ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس آ کر اللہ کے رسول جب میں گوش کھاتا ہوں تو عورت کے لئے بے چین ہو جاتا ہوں مجھ پر شہد چھا جاتی ہے چنانچہ میں نے اپنے آپ پر گوش کھانا حرام کر لیا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کو میں نے پڑھ کے بھی سنایا تھا اور ترجمہ بھی ہم نے پڑھا تھا مسلمانوں اللہ کی حلال کیوی چیزوں کو حرام مت کرو اور حصے نہ بڑھو اللہ حصے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور جو کچھ اللہ عزیزل نے تمہیں عطا کر لکھا اس میں پاکیزہ حلال کھاؤ تو حلال چیزوں کو حرام نہیں کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ زہد و عبادت کی غرصے بعض حلال چیزوں سے شروع میں آپ نے کب کتاب النکاح شروع کیا تھا اس میں پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ تین صحابی آئے تھے تین صحابی عبادت کرے تھے ایک نکاح تھا کہ عورت سے نکاح نہیں کروں گا ایک نکاح تھا کہ رات بھر عبادت کروں گا نہیں سوں گا اور یہ کہ میں گوزے رکھوں گا دن کے وقحانے پینے سے اشتناب کروں گا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منا فرمایا پھر ہم یہی حدیث دیکھتے ہیں عثمان بن مزون کی کہ سعید بن ابی وقع صدی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مزون رضی اللہ عنہ کو مجرد غیر شادی شدہ رہ کر زندگی گزاننے سے منا فرمایا اگر آپ انہیں اس کی اجازت دیتے تو ہم خصی ہو جاتے ہیں کیونکہ حضرت عثمان بن مزون نے بھی اپنی بیوی سے کنارہ کشی افتیار کیوی تھی ان کی بیوی کی شکایت پر آپ نے انہیں بھی روکا اور اس آیت و حدیث سے مانو ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کسی بھی چیز کو حرام کر لینا یا اسے ویسے ہی پریس کرنا جائز نہیں ہے جائز کا تعلق کھانے پینے سے ہو مشروبات سے ہو لباس سے ہو یا مرغوبات اور جائز قائشات سے ہو شادی وغیرہ سے نکا وغیرہ سے ہو وہ حلال کو حرام نہیں کرنا چاہیے تو یہ آیت کا شان نزول تھا خصی ہونے سے منا کیا اور گوشت نہ کھانا ایک صحابی نکا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی منا کیا کہ گوشت تو حلام ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان حدیث سے ہمیں تقدیر کے متعلق بھی بات پتا چلتی ہے کیونکہ ابو رہرہ سے اللہ تعالیٰ آپ سب سے فرمایا نا کہ قلم تو جو تھا وہ لکھ چکا ہے قلم خوشک ہو گیا ہے تقدیر کے فیصلے لکھے جا چکے تو اس حدیث سے ہمیں تقدیر کے متعلق یہ بات پتا چلتی ہے حدیث طبق تیرہ سے کہ کچھ اللہ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے زندگی میں نافذ ہو کر رہتے ہیں انسان اس سے بچ نہیں سکتا اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہوتی ہے کچھ چیزیں ہم زندگی میں چاہتے ہیں کہ نہ ہو ہم بھاگ دور بھی کرتے ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں مگر وہ چیز ہو جاتی ہیں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں لیکن وہ جو ہے ہو جاتا ہے جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہم اس سے بچ نہیں سکتے تو یہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ القادر ہے القدیر ہے المقتدیر ہے الحقیم ہے اس کے القادر القدیر المقتدیر الحقیم ہونے کے ساتھ ساتھ رب بھی ہے رب کا ایک معنی تربیت کرنے والا بھی ہوتا ہے رب بمانے مربی مربی جو سپیکرز ہوتے جو آپ کو درس دے رہے ہوتے ہیں سکولرز ہوتے مربی تو رب کا معنی مربی بھی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے بندوں کی تربیت کرتا ہے ایک کے بعد ایک آزمائش آتی ہے دراصل ہماری خامیاں ہماری کمزوریوں کو ہمارے اندر سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ضوف ہے اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر کیا ضوف ہیں کون سے وہان وہان یعنی کمزوری وہان کون سے وہان ہے کون سے کمزوری ہے تو اسی راستے سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزواتے ہیں اور اگر ہم سبر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو وہ تقلیم دور بھی ہو جاتی ہے اور عجر بھی ملتا ہے اور تسکے کا عمل کیا ہے قَدْ اَفْلَهَا مَنْ تَزَكَّا ہے نا یہ آیت بھی ہے نا کہ وہ پاک ہو گیا جس نے اپنا تسکے کیا بے شک اس نے فلا پاہی جو پاک ہو گیا قَدْ اَفْلَهَا مَنْ تَزَكَّا بے شک اس نے فلا پاہی جو پاک ہو گیا اور پھر ایک اور آیت ہے وَذَقْرَسْمَا رَبِّهِ فَسَلَّا جس نے اپنے راب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا تو دو کام کرنے ہیں رب کا نام دینا ہے ذکر کرنا ہے ٹھیک ہے اور اپنے نفس نفس کا تسکیہ کرنا ہے اور تو تربیہ کا تو اس اسلوب یہی ہے ٹھیک ہے کہ نماز پڑھنا ہے ذکر کرنا ہے اپنا تسکیہ کرنا ہے اپنی تربیت کرنی ہے تو امتحانوں سے گزر کر رہی ہوتا ہے تسکیہ اور تربیت جو ہوتی ہے ہمارے امتحانوں سے گزر کر ہوتی ہے اسی لئے امتحان آتے ہیں اور جو چیز خسمت میں ہوتی ہو کے رہتی تسکیہ کا عمل امتحانوں سے گزر کا ہوتا ہے کیونکہ آزمائش ہماری کمزوریوں کمی کتائیوں کو ہمارے اندر سے نکالنے کے آتی ہے اور عجر میں اضافے کا باعث بنتی ہے تو کوئی بھی آزمائش آئے تو اس پہ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ دو جو آپ نے آیتیں پڑھی کہ اللہ کو یاد رکھنا ہے نماز پڑھنی ہے آپ سرسن کو کوئی بھی پریشانی آتی تھی فوراں دو رکعت نفل پڑھ دیتے ہیں ہم ہائے بابلے کرتے ہیں اس کو فون اس کو فون نماز پڑھ لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس کو فون کروں دس کو نہیں کرنا پڑے گا وہ ایک تک پہنچا دے گا جو آپ کو مدد تو اللہ کی ہوتی وہ آپ کو ذریعہ بنے گا یا بنے گی مدد کا تو خاص طور پر وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ازمائشوں کے ذریعے ضرور نکھاتا ہے تو اب یہ ہے کہ ہمیں عملی نقطہ یہ کہ ہر مشکل کے پیچھ چھے حکمت ہوتی ہے اس پر سوچنا غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں میرے ہی گناہ میرے گناہ کی پاداش میں یہ مشکل مجھ پہ آ گئی ہے تو اس پر سوچنا غور و فکر کرنا چاہیے دوسروں سے پہلے آپ کو بدلنے اور بہتر بنانے کی فکر کرنی چاہیے دوسروں پہ اجزام دینے کی بجائے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو یہ ہماری تھی کتاب النکا باب جو تھا ہمارا سارا باب من حاجرہ امیلا خیرن لی تزویجی امراتن فلہو مانوہ اس میں ہم نے یہ سارے باب پڑھے تو چلے ہم اسی پہ انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ سونامد واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون و سلام على المسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا سمیم العلیم و توب علینا انکا انتا تواب الرحیم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدللہ نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبولک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا سیٹریڈی یا سنڈے کو انگلیس کا درس ہوتا ہے اس میں بھی ضرور آپ ہوں صورت نیسا ہماری چل رہی ہے آپ لوگ کوئی بات رکھنا چاہیں اب وہاپ پہ جو ہم نے پڑھی تو اپنی بات رکھیں کچھ اپنا تجربہ بھی شیئر کریں کوئی کچھ کہنا چاہے گا بس